بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے تو شہریار افریدی اور شندانہ گلزار کی رہائی آپ کو پتا ہے یہ آٹھویں مرتبہ شہریار افریدی کا معاملہ ہے اور اس دفعہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جج بابر ستار جو وہ تاریخی فیصلہ دے رہا ہے یاد رکھیں یہ معاملہ ہوا کہ میں تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں پہلے لیکن اس سے پہلے سوشل میڈیا پہ جو آصف علی زرداری اور نواز شیف کی بارے میں ملاقات یورپ کے خوبصورت ملک میں یہ دوسری ملاقات ہے اور ایک میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں کچھ بتائی تھی لوٹ مار کے بٹوارے میں جو معاملہ تھا سویس بینکس کے متعلق اب یہ معاملات کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں صدر عارف علوی ایک بڑا فیصلہ کیا وہ جیل میں عمران خان کو ملنے جائیں گے اور اس کے علاوہ جو بل انہوں نے واپس کی یہ معاملہ کیا ہے اور عمران ریاض کے متعلق جو دوبارہ سوشل میڈیا کے اسی اکاؤنٹ سے جس کا نام ساغہ ہے اس میں جو خبر آئی ہے وہ خبر کیا ہے اس کی میں تفصیل بتا دوں اچھی خبر ہے وہ لیکن اس کی کنفرمیشن کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے میں آپ کے سامنے وہ پوری تفصیل رکھ دیتا ہوں آپ خود فیصلہ کیجئے گا اس کے علاوہ پرویز الائی کی جو زمانت ہے اس پر بھی سماعت آپ کو پتا شروع ہے لیکن وہ واپس ہو جائے گی لگ رہا ہے ایسے ہی ہے لیکن قیدی نمبر 804 بیرک نمبر 3 عمران خان سب سے پہلے میں یہ بات کروں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عوام بہت سلو ہوگی ہے بیدار نہیں ہو رہی عمران خان کے آخری خطاب اگر آپ سنیں یاد ہوگا آپ کو اس میں کہا تھا کہ میری گرفتاری پر اپنے گھر نہیں میٹھنا خوف کے بدھ توڑنے پر امن اتجاج کے لئے نکلنے آزادی پلیٹ میں نہیں ملے گی غلامی کی زنجیریں توڑنے پر ملے گی لوگ رات کو دو دو بجے تک بیٹھ کے خان کے خطاب کا انتظار کرتے رہے ستائیس سال کی تقریر ہے بار بار ریپیٹ بچوں کے دماغ میں نقش بھی ہے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا ہے ملینز فوراں فالو خوشیاں بنائیں گی لیکن ایک دن اہل اے کوفہ نیند سے ہڑ بڑا کر اٹھے اس کے بعد پھر لمبی تان کے سو گئے بارہ دن ہو چکے ہیں وہ پارٹی جس نے ستائیس سال میند کی ووٹر سپورٹر وہ تمام لوگ آج میں کچھ انٹرویوز کروں گا اس میں انشاءاللہ کچھ سخت سوالات ضرور ہوں گے میرے لیکن دیکھیں اس قیدی کے ساتھ میں ظلم پر کھڑا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہم مظلوم کے ساتھ ہیں اور اس وقت سب سے بڑا مظلوم عمران خان ہے ان کی لیڈرشپ کی خاموشی اور قوم کو رہنمائی کرنے کے لیے کوئی پلان نہیں آ رہا کوئی منظم انداز میں پرامن اعتجاج نہیں ہو رہا آپ میٹنگ کے علامی اٹھا کے دیکھیں اس میں مزمت 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 کئی مرمت کا بھی لفظ لکھ دیا کہ نے کبھی پرامن اعتجاج کا پروگرام کال دینے سے کوئی آپ کو نہیں روک سکتا یہ چودہ گز کو آپ نے دیکھا بغیر لیڈرشپ کے لوگ نکلے کدھر تھی لیڈرشپ کچھ لوگ آپ اپنا مفاد پورا کہہ رہے ہیں عمران خان کا نام بیچنے کے چکر میں ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا رہے اسی طرح اور یہ باہر سیاست اپنی چمکاتے رہے لیکن عوام انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دے گی لوگوں کو جگانے کے لیے ہم بھی موجود ہیں بھی آپ کڑیوں سے کڑیاں ملائیں آپ کو سارا معاملہ سمجھ آئے جائے گا عمران خان کے علاوہ ان کے چند وفادار لوگ جو اس وقت جیلوں میں پھسے ہوئے باقی جو باہر ہیں کچھ روپوش ہیں انہیں بھی آپ چھوڑ دیں اور کچھ کے پر مقدمات ہیں اب آپ ذرا باقی لوگوں کی طرف آ جائیں شاہ وحمود قریشی صاحب باقیدہ طور پر ٹی وی پہ آ رہے ہیں لائی پریس کانفرس ان کی دکھا رہے ہوتے ہیں ویڈیو میں جبکہ عمران خان کا نام میڈیا میں لینے کا پابندی ہے عمران خان جیل میں بیٹھا ہوئے شاہ وحمود کو رشید پر عمر انداز میں اتجاج کی کال کیوں نہیں دے سکتے سیاسی جماعتوں کا کام اور کیا ہوتا ہے عمران خان کے علاوہ ان کے پاس ہے کہ یہ کون سی سیاست بچانے کے چکر میں ہے جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے دیکھیں پرویز علائی صاحب کو بھی شاید چھوڑ دیتے آج لیکن کیونکہ یہ معاملہ جو ہے رفتاری پر لائے عمل بنتا ہے آپ کا اتنا بڑا لیڈر یار کیسے یہ کیا ڈیل ہوئی یہ شاہ محمود قرشید اب کیسے باہر ہے ابھی تک یہ نہیں پتا چلا کارکولوں سے لے کے عمران خان تک کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا بلکہ دیکھیں علی محمد خان کی ٹون بھی آہستہ آہستہ بدلتی جا رہی ہے اب یہ اگر پارٹی کی پالیسی ہے حکمت عملی ہے کہ ہم نے بول نہیں نہیں عمران خان بیٹھا رہے تو پھر یہ کونسی پارٹی ہے تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی تو نہیں ہے پھر یہ اب یہ معاملات اس طرح لگ رہے ہیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا میں جنرل زیاءالحق اور مشرف کے دور میں جب کمپیر کرتوں انہوں نے جب بندے توڑے تھے یہ وردات اسی طرح کی لگ رہی ہے بالکل مزدل قوم کے بہادر لوگوں کے لیڈروں کا یہ انجام ہوتا ہم نے یہ سنا تو ہے لیکن ہم نے دو سر تئیس میں سے خلط ثابت کرنا اور یہ انشاءاللہ ہوگا انیس سو ستتر میں جب زیاءالحق بھٹو کی حکومت ختم کر کے تختہ اولٹ کر سو جیل میں ڈال رہا تھا تو اس طرح علی فیض چشتی اس کا زیاءالحق کا بڑا خاص آدمی یہ جا کر ٹھوڑے مارتا تھا بھٹو کو کہ تیری لیڈری نکلی ہے کہ نہیں نکلی دو سال زلفکارلی بھٹو جیل میرا اگر پرانی تصاویر نکالیں ہاں تو جس طرح وہ قائدعظم محمد علی جنان نے کہا تھا اور پھر وہ تمام ادارے اپنے دائرے میں رہے اور اس کے بعد قائدعظم کی ذہن جسمانی حالت آپ کے سامنے تھی اسی طرح زلفکارلی بھٹو بھی کچھ ساتر کلو وزن پچاس ساٹھ کلو رہے گا لیکن لمبا بندہ تھا تھی جب عوام کے سامنے لانے کے قابل نہیں رہے وہ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جو کیا واردات وہ آپ کو پتا ہے لیکن ہمارا کام ہے بار بار آگائی کرنا حقیقت ہے تلخ بھی ہوگی تو سمجھنا ہے گوبر کو حلوہ نہیں بنانا حقائق کو سمجھنا ہے تاکہ عوام اس پر اپنا لائے عمل بنائے ستائیس سال کی میلت آپ کا ستائیس دن بھی ختم کرتے ہیں کہ سب پر عمر انداز میں اتجاج سے بڑا کچھ ہو سکتا ہے اب دیکھیں سوائے سوشل میڈیا کے چاندر لوگوں کو بولنے کے باقی لوگوں کی بولتی بلکل بند ہے ان کے ٹویٹر کاؤنٹس پر بات ہی نہیں ہوتی پارٹی کے مضمت مضمت حلقی عرشت شریف کے لئے بھی کچھ نہیں کیا گیا عمران ریاض کو بھی واپس نہیں لاسا گیا اب اپنا کم از کم فرض تو ادا کریں پر عمر اتجاج کے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کو لاعمل ہوتا ہے ایک ایک ایکشن پلان ہوتا ہے انچہ اللہ میں ضرور ان کے سامنے یہ سوال نہ رکھو لیکن آپ عوام کے سامنے یہ چیزیں رکھتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں یہ نہیں ہو رہا ہم سے آگے ہم مجبور ہیں یہ معاملہ ہے اب چھے گز سے تیرہ گز تک ایک ہفتے کا کمپنی نے سروے کروایا اداروں کی رپورٹ ابھی نگران وزیراعظم کو دی پتہ چلا جی 77 سے 85 فیصد جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ اب ہر صورت میں چاہتے ہیں دو معاملات تو عمران خان کے ساتھ ڈیل ہو جائے ابھی دیکھیں یہ شہریار افریدی کا آپ دیکھیں جسمانی طور پر کس قدر کمزور تھا عمران خان کی 72 سال عمر ہے یہ توڑنے کی پوری کوشش کریں گے وہ چٹان کی طرح ڈٹا ہے وہ ڈٹا رہے گا وہ نہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں عمران خان جتنے لوگ جانتے ہیں وہ کہتا ہے یہ نہیں کبھی بھی لیکن تحریک انصاف سے آوازیں اٹھیں گے ہم لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ جی عوام نہیں نکلتی چھوڑو اس عوام کے لئے کیا چھوڑ دیں ملک چھوڑ دیں سیاست اور یہ یہی کوشش یہ ہے دیکھیں جیل حکام جب بات کرتے ہیں فیملی وکلا کے علاوہ آپ نے کس کو ملنا ہے پارٹی رینماوں کے علاوہ مطلب ایک دفعہ اپنے مو سے نام لے لیں سارا راستہ صاف ہے آپ نکل جائیں وہ نہیں مانتے ہی نہیں عمران خان اور مجھے یہ ساتھ ان لوگوں میں بھی افسوس ہے جو عمران خان کے وکلا کے اس وقت بات کر رہے ہیں ان کو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں یہ واردات ہی ہے کسی طرح خان کے ساتھ جو آخری لوگ کھڑے ہوئے وکلا اس کے وکلا عمران خان کے وکیل ان کو دور کریں کیونکہ پھر کیس سننے والا کوئی نہ رہے اور پھر جتنا دباؤ اس وقت ان وکیلوں پر ہے عمران خان کے وکیلوں پر لاکھوں کروڑوں کے فیس لینے والے عمران خان کے ساتھ مفت میں کھڑے ہوئے ہیں خدا رہا یہ مایوسی مت پھلائیں اور کوشش کریں جان مارے دیکھیں ایک لائے عمل بنتا ہے ایک سٹریٹیجی بنتی ہے ہم نے یہ کرنا ہے ہم نے یہ کرنا ہے مطلب بتے نہیں چال رہا اچھا اب وہ ایک اکاؤنٹ ساغا کے نام سے سوشل میڈیا پر میں نے اس اکاؤنٹ کو چیک کی ان سے رابطہ بھی کرنی کی کوشش کی کہ آئے میرے شو میں آئے ڈائریکٹ بات کریں آپ کی خبریں جو ہیں وہ کافی ٹھیک ہوتی ہیں جاندار خبریں انہوں نے مجھے بڑا میسیج جیب سا کیا وہ میں اس پر بات بھی نہیں کر سکتا اب وہ عمران خان اور عمران ریاض دونوں کے بارے میں وہ بات تو خیر وہ یہی کہہ رہا ہے وہ سب کو پتا ہے عمران خان کا تو گندے ماحول میں سارا رکھا گیا ٹوائلٹ کھا لیکن عمران ریاض کے بارے میں بھی یہی دعویٰ ہے کہ عمران ریاض کو وہ شفٹنگ کر رہے تھے پھر ایک دفعہ تو اس گاڑی پر کوئی حملہ شملہ بھی ہوا تو میرا ذاتی خیال ہے یہ خبر نہیں ہے کہ ان کے اپنے دو کو گروپ بنے ہوں گے ایک گروپ چاہتا ہوگا چھوڑ دیں عمران ریاض کو دوسرا گروپ ماننی رہا ہوگا یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ وہی گروپ ہے جو عرشت شریف کے پیچھے بھی لگا ہوگا تھا اب بات سیدھ اسیے دیکھیں جب انسان حق پہ کھڑا ہو تو اللہ تعالی خود مدد کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہمدردی ڈالتا ہے تو وہ گروپ جو ہمدردی کر رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ کسی طرح عمران ریاض کو نکال دیں اب یہ جو ان کی منتقلی ہوئی ہے کسی جگہ سے شفٹنگ کی جا رہی تھی ایک جگہ سے دوسری ظاہر بدلتے رہتے تو یہ معلومات مکمل نہیں ہے کہاں پہ ہے کس کے پاس ہے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے اب جان بچانے کے لیے آپ کو پتا ہے بہت سے اندر سے لوگ بھی بات نہیں آنے دیتے وہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے لیکن دونوں صورتوں میں دعا ہے کہ اللہ تعالی عمران ریاض کو محفوظ رکھے اور جلد اس واپس یہ آزمائشوں کا سلسلہ ختم کرنے لیکن عوام کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا آپ سب کہیں کہ کردار ہے اس میں ابھی آریف علوی کا بھی ایک بڑا اہم کردار اس نے پارلیمنٹ سے تیرہ بل دستخط کے بغیر واپس کی ہے فائدہ اس کا یہ اسمبلی میں بندہ کوئی نہیں کوئی بولے گا لیکن آریف علوی کو جیل میں جانا چاہیے عمران خان کے پاس اس کا صدر ہے عمران خان اس کا کپتان ہے یہ وردات دیکھیں ایک تو اس نے کرمنل پروسیجر والی ترمیمی بل میں جو جیل کے بغیر وارنٹ کے گرفتاری کے اختیار والا معاملہ ختم کی ہے پاس نہیں کیا بل وہ ٹھیک ہے اچھا کیا کہ چلے کام اس کا میں قانون ویسے تو چاہے تو کر سکتے ہیں وہ لوگ پھر بھی لیکن چلے اس نے قانون میں اختیار نہیں بننے دیا لیکن صدر کو اپنے اختیارات استعمال کر کے جیل کا دورہ کرنا ہوگا جا کے دیکھنا ہوگا کہ اس کی پارٹی کا چوبیس کروڑ لوگوں کا محبوب لیڈر وہ کس طرح کس حالات میں ہیں عمران خان تو اس سے معافی نہیں مانگے صدر کی ذمہ داری ہے کوئی معاملہ درمیانی نکالے یہ لوگ نیوٹرل نہیں ہیں نیوٹرل نیوٹرل وفاقی علامت صدر یہ کون سے نیوٹرل بارہ دن سے وہ بندہ عذاب میں بیٹھا ہوئے ابھی دیکھیں جو دلیر لوگ ہیں جیسے جج بابر ستار نے کیسے بدل کے رکھ دیا شہریار افریدی شندانہ گلزار کا اوڈر اس نے ریاہی کا حکم دیا ان کا اور کہا کہ جب تک ہی معاملہ ایجی اور چیف کمیشنر ذمہ دار ہوں گے انہیں بھی کہا کہ آپ میڈیا پہ کوئی بیان نہ دیں ٹھیک ہے وہ درستہ اسلامباد کے حدود سے نہ نکلیں شہریار افریدی سے یہ بھی پوچھا گھر ہے اسلامباد جو سے کہا ہے جی تو کوئی ادھر رہ لیں اور اس کے بعد ان سے پوچھا وہ آئی جی اور جو دوسرے تھے اسلامباد کا چیف کمیشنر ان کو رگڑا بھی لگایا ان سے بیانے ہلفی بھی مانگا وہ نو مہی کی بات نے کہا یہ باتیں چھوڑیں ادھر بات کریں اس نے اسلامباد کی ان کی اتکڑی کھولیں اور ان کو رہائی کا بھی حکم بھی دیا شہریار افریدی کے ساتھ بھی ذاتی انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے ورنہ کیس کچھ بھی نہیں ہے بابر ستار دلیری سے کھڑا ہوا اللہ اسے محفوظ رکھے وہ دیکھے فیصلہ کر گیا اسی طرح مکلا کھڑے ہیں جان مارے ہیں ورنہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تو حال آپ کو پتے ہی ہے بندیال صاحب کا این ایک سو اکتیس لاہور میں عمران خان نے جو دوبارہ گنتی کی درخواستی وہ اسے کہہ رہے ہیں غیر محصر کریں اب تو نئے انتخابات آ رہے ہیں مطلب آپ کا کام انصاف دینا ہے آپ کا کام یہ نہیں دیکھنا کہ ضرورت نکالنی اس میں سے ادھر اسلامباد ہائی کورٹ میں جو عمر فاروق ہے اس کا بھی پتہ ہے آپ کو جائے جگہ وہ ایک ہفتہ ہو گیا ہے ہفتے پہ ہفتہ ڈالی جاؤ عمران خان کی ملاقات کروانی تھی جانبوچ کے یہ لوگ کرواتے ہیں بشرا بی بی سے ملاقات کہ یہ پیغام بھیجیں عمران خان کے ساتھ یہ معاملات دیکھیں یہ علات دیکھیں وہ قسم سے عمران خان کو یقین کرے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا موت کی چکی میں ڈاکٹر نہیں مل رہا کھانا چائے کے ساتھ روٹی کے ساتھ ڈبو رہا ہے وہ کھا رہا ہے انگریزی ترجمہ مولا قرآن نے بھیجا لیکن جیل میں دینے نہیں دیا گیا ٹوائلٹ کے بلکو قریب بستر بغیر صفائی کے نواز شریف کو یہ ساری فائسٹار سہولتے ہوا کرتی یہ آپ کو یاد ہو یہ چاہتے ہیں تحریک انصاف کے اندر سے آواز اٹھے خان صاحب چھوڑے سیاست دفع کرنے نکلے بار اور کہیں گے لوگ یقین کریں کہیں گے لوگ کہ عوام نہیں نکلتی اور یہ چاہیں گے یہی تو ان کا پلان ہے سارا اور عوام کو سمجھنے کے لیے یہی سب سے امپورٹن چیز میں کوشش کروں گا اگلے وی لاغ میں اس کا حل بھی آپ کے سامنے رکھو کیونکہ ظلم اور زیادتی کا یہ لیول دیکھیں وہ چودہ سالہ ارسلان کا وکیل کہہ رہا ہے کہ اسے کہتے تھے اپنی بہنوں کو بلاؤ تمہاری بہنیں بڑی خوبصورت مطلب یہ کس لیول پہ ہم کس نہج پہ پہنچ گئے یزیدی لشکر کے سامنے عوام نے بھی بغیرتی جو عطبت کریم سمجھی ہوئی ہے بہت تھوڑا سا خیال کریں آپ عدالتوں میں تو کم از کم جائیں چپ کیوں ہو جاتے ہیں ہار جیت کا معاملہ نہیں ہوتا پور امن انداز میں آواز اٹھانے کا معاملہ ہے اپنی ریکویسٹ لے کے جائیں اس پہ بات تو کریں ابھی نگران وزیراعظم جو غیر جامعہ دا وہ فضل ایمان کے گھر چلا گیا بہت کس سیاسی جماعت سے آپ ملاقات ہی نہیں کر سکتے لیکن یہ اسی طرح جنرل جاہو الحق کے دور میں مشرف کے دور میں اسی طرح رہ رہے ہیں قرآن صلو اللہ کا بیان آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف کی واپسی ستمبر میں اور الیکشن جو ہے فروری میں اور ہوں گے بھی نئے مردم شماری کے مطابق اندازہ کہنے سیاسی جماعتیں تو الیکشن چاہتی ہیں جلد جلد یہ واحد جماعت ہے مردم شماری لٹکا کے آگے چار مہینے الیکشن کمیشن کو لگے شہباز شریف فضل و ریمان اور بلاول ان تینوں کے ذریعے استعمال کر کے ان لوگوں کو استعمال کیا گیا جو انہوں نے کے پی اور پنجاب کے انتخابات نہیں کروا بہت بڑی واردات تھی اگر اس وقت یہ لوگ انتخابات کرواتے تو آگے انتخابات ہو دیں اب انہوں نے جو واردات بنائی جو قانون بنائے انہی کے خلاف استعمال ہو رہے ان کی تو ساری کنپشن ویڈیو فائلوں میں سب کچھ موجود ہے یہ کھیل ان سیاستدانوں کے ہاتھوں سے نکل گئے اسی لئے آپ کو شہباز شریفی کمر کا درد لندن میں علاج نظر آئے گا اس کے ساتھ جو میٹنگ کرنے کے بہانے ایرانہ صلی اللہ خواجے عاصف سعاد رفیق ڈمگانش یہ سارے لوگ آپ کو اڑتے ہوئے بھاگتے نظر آئیں گے یہ جو سویزلر میں زرداری نواز شریف کی ملاقات ہے اسی تناظر میں ہے کہ اگر یہ کمپنی الیکشن نہیں کراتی جس طرح نواز شریف تو آپ کو پتہ ہے اس کے اپنے کیسز موجود ہیں سارے اسے امید ہے کہ شاید سپریم کورٹ میں تبدیلی ہوگی تو اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے لیکن یاد رکھئے گا فائز عیسیٰ صاحب سرپرائز دے سکتے ہیں بہت بڑا بہت بڑا سرپرائز انہوں نے انہوں نے جمہوریت لپیٹنے کہ کوشش کر دیں نہیں ہے پوری اب نگران حکومت کیا کر رہی اچھی کابینہ بنا کے قیمتیں بڑھا کے آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے ٹیکس نہیں لگا کہ میڈیا کو حکم دیں ہمارے گیت گائیں ہمارے ترانے گائیں ہم ادھر عمران صاحب کے کتوں کو ڈسکس کریں وہ کریں لوگ جو بولنے نے خاموش کرا دیں خان پر دباؤ بڑھا کے شرائط اپنی منوالیں لیکن نواز شریف منصوبہ پر یہ نواز شریف صاحب زرداری جو کر کے وردات گئے انہیں سوچنا ہوگا کہ نہ تو ان سے ملک سمالا جائے گا نہ معیشت سمالی جائے گا ابھی دیکھیں ہندوستان اور عرب امراض کی کل جو ڈیل ہوئی ہے تیل کی وہ پہلی ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس میں ڈالرز لگے ہی نہیں ہے انہوں نے ڈالرز ہی نہیں استعمال کیے برکس نے ویسے ہی مغرب کو نروس کیا ہوا ہے یہاں مارکٹ سے ڈالر ہی قائب ہو جاتے ہیں کل روپے کی قیمت میں ایک فیصد کمی ہوگی ڈالر پانچ سر پہ بڑھ گیا پیٹرول کی قیمتیں ڈیزل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں آگے جو تبعی بربادی چڑھے گی عوام مسلسل اپنی کمر پر تیل ملنے اور خال سخت کر میں لگی ہوئے تاکہ ان کے چھتر جو پڑے ہمیں لگے نہ لیکن ایک طرف وہ آدھا برطانوی آدھا آفغان نمہ شہری نقران وزیراعظم پھر دوسرا چیئرمن سینرڈ بنے گا اس کے بعد پھر تیسرا وہ ابھی راہیل شریف کا جو دورہ تھا یہ بھی بڑی اہم معاملہ اس میں ہے پوری یکرین کی لسٹ یہ مال چاہیے سارا تو وہ تاکہ خان ان چیزوں کو امریکہ نہ بولے کوئی بھی نہ بولے سارے چھپ لیکن یہ ساری کی ساری گیم جو ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں پہ آپ عوام پہ آتا ہے ٹھیک کرانے کا معاملہ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین لائے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ دیں آزاد منصفانہ کیس کریں الیکشن کروائیں عمران خان کے کیسز ختم کریں سارا معاملہ ٹھیک ہو جہا نقران کا کام یہ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ لوگوں کو جاگ نہیں آئے گی دیکھیں ذلفکارلی بھٹو کے ٹائم پہ آپ کو جاگ نہیں آئی شیخ مجیب کے ٹائم پہ آپ کو جاگ نہیں آئی کیا دیازم کے ٹائم پہ نہیں آئی فاطمہ جنا آپ خدا کے لئے دوزار تئیس میں اپنی آنکھیں کھولیں اور سوچیں ان چیزوں پر فکر کریں لیڈرشپ کا انتظار نہ کریں لیڈر ایک عمران خان یہ سارے سٹیج پہ آپ کو یاد ہے کس طرح چپک چپک کے اوپر آگے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرتے تھے آج وہ مشکل میں سارے بھاگے ہوئے کوئی بولتا بھی نہیں ٹوٹر پہ ان کے بیان تک نہیں آتے تو اس لئے عوام کو چاہیے وہ لیڈر عوام کہے ان کا لیڈر نہیں تھا تو آپ کوشش کریں اپنے محبوب لیڈر کے لئے جو ہے وہ آواز اٹھائیں وہ آپ کے لئے چیختہ چلاتا رہا ستائی سال عباب کی باری ہے یا آپ موں میں گھوگیاں ڈال کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے نہ مار دیں پرامن انداز میں اپنی جدوجہد سیاسی جدوجہد ایسے کس نے آپ کو منا کی ابھی آپ نے تیرہ چودہ گھرس کو کر کے دکھا دیا آپ نکلتے ہیں آپ کو جگہ بنتی ہے وہاں پرامن انداز میں بیٹھ جاتے ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگوں کو دنیا پر بڑی بڑی اخبار میں خبریں یہی آ رہی ہیں کہ عوام نے عمران خان کے لئے نہیں نکلی عوام نہیں نکلی یہ شرم کا مقام ہے عوام نہیں نکلی عوام ایک اٹھی ہو کے نکلے اب اپنی جدوجہد کریں آپ سیاسی اپنے مسائل کی جدوجہد کریں گے یہ آپ کے مسائل ہے ورنہ اچھی بات ہے اٹھانہ کا پٹرول ایک سو سی کے اور بڑھا دیں اگلے مہینے پھر کیا کریں گے پھر چیخے آپ کی ملیخ تک پہنچیں گے تو اپنے مسائل کے حال کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کا سیاسی استحقام معیشت میں پرمنت دیکھ لیں جہاں جہاں یہ سیاسی جدوجہد ختم ہوئی جہاں جہاں یہ لگے مارشلہ کے مقام ممالک کے حال دیکھ لیں آپ کیا ہوا میں نے کہا آپ کو ارجنٹائن کا بتایا تھا ترکی کا بتایا ہے اس سے پہلے میں تمام دنیا کے ممالک کا بتاتا رہے تو اکثر بیشتر تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں اپنا خاص کیا لگے اگلے بھی لگتے مجھے اجازے اللہ حافظ